میں بک لسٹ ریسورسز ٹو کریک یو جی سی نیٹ جی آر ایف اگزام ہسٹری اگر آپ نے اس کو پوری اچھے طریقے سے فالو کر لیا تو اوبیسلی ہنڈر پرسنٹ یہ سچ ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی اچھے فلائنگ کلر سے اگزام کو ایک ریک کر سکتے ہیں ہم نے بھی اگزام کریک کیا ہے ویڈیس کائنڈ آف بکس ویڈی ڈیڈیکیشن تو ہوففولی یہ آپ کے ویڈیو یہ آپ کے لئے ویڈیو ایک بہت ہی اچھا ہوگا let's begin کچھ tips جان لیتے ہیں پہلے tips to follow during preparation جیسے کیا کرنا چاہیے اپنے کو preparation کے دوران سب سے پہلے کہ آپ کو جو syllabus ہے syllabus کا ایک copy paste کر لینا ہے یا print نکال لینا ہے یا لکھ لینا ہے کیسے بھی کچھ اور اپنے یہاں پر study table پہ study room میں یا study جو آپ کا جو party اگر آپ کچھ رکھتے ہو یا تو چھوٹا سا جو table رکھتے ہو یا fix table ہے وہاں پر اس کو لگا لینا ہے book میں لگا لینا ہے سامنے دیوار پہ wall پہ لگا لینا ہے you should stick to your syllabus syllabus کو ہی follow کرنا ہے آپ کو دھیان رہے next is stick to limited resources ایسے نہیں کہ چار لوگوں نے اگر چار کتابیں بتا دی چالیس کتابیں آپ لے آئے گھر پر یہ پورا ہوج پوچ ہو جائے گا اس سے آپ کو کوئی بھی یہاں پر جو ہے کیا بلتے ہیں بڑیا چیزیں جو ہے آپ کو نہیں مل پائیں گی یہاں پر read one resource multiple times سب سے پہلی بات تو آپ کم سے کم جو books ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ایک ہی چیز کو آپ کو بار بار پڑھنا ہے آپ جتنا زیادہ بار بار پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے جو chances ہیں success کے وہ بہت ہی زیادہ اچھے بن جائیں گے don't change your resource or book list during preparation تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کی یادت ہوتی ہے کہ جو book list ہے وہ change کرتے رہتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک فرنڈ نے کہا کہ ہاں یہ ایک فالا book اچھی ہے دوسرے نے بتایا کہ بھئی دوسری ہماری یہ book ہے بہت ہی اچھی ہے اسی سے UGC rate کے اندر اور state level کے جو set case rate کے exams ہوتے ہیں questions آتے ہیں you should stick to your own resources most important point ہے یہ read limited revise more کتنا پڑھنا چاہیے وہ important ہے اس سے کئی زیادہ important یہ ہے کہ آپ کو کیا چھوڑنا ہے اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ کیا چھوڑنا ہے مجھے تو obviously you will master the art of reading and learning چلیے آگے دیکھتے ہیں ہمارا next slide یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے books for ancient India کی basically جو history جو syllabus ہے پورا آپ کا تین بڑے بڑے core parts میں divided ہے ایک تو ancient India ہے دوسرا ہے آپ کا medieval India اور تیسرا جو ہے modern India historiography کا بھی part آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور on the other hand world history کی جو بات کرتے ہیں تو few questions وہاں سے آتے ہیں آپ کو آگے چلتے ہیں کہ ancient India میں کون کون سے books آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ncrt اگر ہوگی ٹھیک ہے اگر ncrt اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ نئی یا پرانی ncrt آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو جو پرانی ncrt سمجھ لیجئے 1990s میں ایک بہت اچھی ncrt ملتے تھی آج کے تاریخ میں جو ncrt ہے اس کو آر شرما نے بہت اچھی طریقے سے publish کیا ہے اور وہ پرانی ncrt ہی ہے it is the best one اگر آپ دیکھیں گے تو if you want to go with the new ncrt آپ ncrt کے ساتھ میں جا سکتے ہیں ncrt is a must next is اپندر سنگھ ڈی این جھا اور میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں ان میں سے کیسی شریباسطو یہ ان سب بک میں سے آپ جو ہے اگنو کے نوٹس تو آپ کو فالو ہی کرنے بٹ اپندر سنگھ ڈی این جھا کیسی شریباسطو یہ ان میں سے کوئی بھی آپ لے لیجئے اپندر سنگھ جو ہے وہ انگلیش میں بھی available ہے ہنڈی میں بھی available ہے ڈی این جھا انگلیش میں available ہے ہنڈی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسی شریباسطو جو ہے وہ جہاں تک کہ دیکھا ہے ہنڈی میں اپندر سنگھ is the best one اگر آپ ان سی آٹی سپڑھنے کے بعد میں آپ اپندر سنگھ پر جاتے ہو سائیڈ بائی سائیڈ and you are referring to the igno notes تو these are the best material for the ancient انڈیا آپ کو conceptual clarity بھی ہونا چاہیے سائیڈ بائی سائیڈ آپ کے جو facts ہیں وہ بھی clear ہونے چاہیے اگر آپ نے facts کو miss کیا صرف concept پڑھتے جا رہے ہو یا آپ نے facts نوڈز بنانے لگتے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہا ہے first reading should obviously it will take time time لگتا ہے time جانی دیجئے آپ کو exam crack کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ ریس چل رہی ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ چیزوں کو سمجھ پڑھ ہیے next time جو آپ کا revision ہے it will be very much easy نوڈز بنائیے کون سے important places ہیں کون سے like جیسے example buddhist council کہاں پر ہوئے جائن کے council کہاں پر ہوئے کون سے نوورت ناش چندرگپتہ سیکنڈ کی کوٹ میں کچھ examples بتا رہا ہوں time line frame prepare کیجئے حرپا سے ویدی cage ویدک سے later ویدی cage وہاں سے پھر اس کے بعد میں چلے گا تمہارا مغد dynasty مغد کے اندر بہت ساری ڈینیسٹی آتی ہیں اس کے بعد میں اشمورین ننداز ننداز کے بعد میں پھر ایک ترموائل کا پیرڈ آتا ہے اس کے بعد میں پوسٹ گپتہ حرش وردن پھر ایسے آپ کو ایک پورا time line بنانا آگے دیکھتے ہیں میڈیوال انڈیا کے لیے کچھ بکس میڈیوال انڈیا کے لیے پھر سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ncrt old اور new جو آپ کو ایک idea لینا ہے then you can go with the old ncrt old ncrt جو ہے بہت بیوٹی فول لکھا انہوں نے اور وہ آج کل کیسا ہے آپ کو آری شرمہ جیسے پبلیش ہو رہی ہے تو میڈیوال انڈیا کی بھی ncrt بک فارم میں پبلیش ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ ایکسٹرا نولیج ستیش شندرہ دلی سلطنت محمود گزنی محمد گھوری دلی سلطان دیکھنے کے لئے ملیں گے آگے پارٹ ٹو آپ ستیش شندرہ مغلز کے بارے میں انفرمیشن ملے گی you will cruise with the barber barber سے لے کر پورا اورن zip اور اس کے بعد دیکلائن کا چھوٹا سا پارٹ دیکھنے کے لئے ملے گا you have to cover these two books thoroughly اور اس کے بہت سمجھ کر پڑنا ہے concept سمجھ کر پڑنا ہے facts بن نکال لے ہیں اس میں سے جیل مہتا کی ایک بک آتی ہے انہوں نے لکھا ہے advance study in medieval india part three جو ہے society وغیرہ کے بارے میں آپ کو پورا information دیتی ہے and you must buy it میں نے یہاں پر limited ہی رکھا ہے اور ancient india کے لئے بھی آگے بھی ہم limited رکھیں گے اور اگر آپ نے یہ کور کر لیا تو آپ کا medieval india بہت اچھے سکتے ہو جانا ہے کوئی اگر تیسرا آکے کہتا ہے کہ ایک فلا بک لے لیجیے دوسری بک لے لیجیے میں ایسے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اتنی ساری بک پڑھنے کو ضرورت ہے اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے concepts نہیں clear ہو ہیں go through it بار بار آپ اس کو پڑھئیے اور بھی آپ لگتا ہے کہ you can refer to the igno notes اور آپ اس کے علاوے کچھ نہیں آپ یہاں پر notes بنائی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا authors کے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ books for modern india جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ncrt اب میں یہاں پر جو سب سے پہلے ہے بپن چندرہ جی کا میں نے نام انکلوڈ کیا انڈیا struggle for independence اگر آپ اس کو نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں بہت بیوٹیفول لیکھا گیا بپن independence بہت ساری لاکھوں copies sold ہو چکی ہیں اور یہ کیسے ہے کہ بپن چندرہ جی کی ایک ncrt جو پہلے چلتی تھی schools وغیر colleges وغیر 11 12 میں تو وہ ابھی جیسے ایک آرے شرما medieval india کے میں نے ستھی چندرہ جی بات کی بیسے بپن چندرہ جی کی بھی یہاں پر history of modern india کر ایک ncrt کا publication یہاں پر ایک book فارم میں publish کیا گیا ہے orient black swan کے دورہ اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو it will give an idea وہ idea لینے کے بعد میں آپ بپن چندرہ پڑھ سکتے ہیں یا تو آپ جا سکتے شیکر بندو پادی شیکر بندو پادی بہت اچھے طریقے سے لکھا critical understanding کے ساتھ میں پلاس to partition یہ book آپ کو hold کر لیکن آپ اس کے پہلے ایک اچھا کسا آپ کو جانا چاہیے کہ what is modern india about تو آپ کو سب سے پہلے cover کرنا ہے آپ کا old ncrt یا تو بپن چندرہ کی can move forward آپ کو ایک بار چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ پھر وہاں پر رکھنے کی چانسز کم ہو جائیں گے جب آپ وہاں پر ریٹرن میں ریویشن کریں گے تو you will make it more fruitful fruitful چلیے آگے دیکھتے ہیں گروور ان گروور یہ مغل ایمپار ڈیکلائن کے بارے میں بات کرے گا مغل ایمپار ڈیکلائن سے لے کر یہاں پر موڈرن ٹائمز تک لوگ نے پورا کبر کیا لیکن مرات سکھ گورن جنرل جو بیچ کا ایک ویکیوم پیر ہوتا ہے یہاں پر یہ لوگ نے بہت بہترین طریقے سے اس کو کیا ہے یہاں سے کوششن آتے بھی ہیں مرات ہو گئے مائسور کا سٹیٹ ہو گیا سلطان گورن جنرل کے بارے میں کون وول اس سیدھے سٹی کوششن آتے ہیں راجیو اہیر سپیکٹرم کی بہت اچھی بک ہے اگر آپ اس کو کم سے کم ٹائم میں ریویزن کے لئے اگر دیکھیں گے تو راجیو اہیر بک بہت سارے لوگ UPSC کے لئے بھی اس کو پریفر کرتے ہیں راجیو اہیر کی بک آپ اس کو چاہے تو لے سکتے ہیں بیسکل یہاں پر شورٹ میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا ہی ہے اس کے بعد میں گروور میں سے کے ساتھ میں آپ کا مارڈ انڈیا کلیر ہو جائے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم ورلڈ ہسٹی کے بارے میں اتنا ڈیٹیلنگ یا ڈیٹیل سٹیڈی اس کے بارے میں ہم کو یہاں پر نہیں کرنا ہے کوئی ایسی بڑی بڑی بکس جو مارکٹ میں ہیں نورمن جینن ماتھور ایسے کوئی بکس تو ایسے اپنے کو پائل اپ نہیں کرنا ہے آگے دیکھیں گے ہسٹوریوگرافی کا سکشن ہسٹوریوگرافی کا سکشن کافی سرچ کرنے کے بعد میں نے نکال ہے اگر کے جو ایم کے نوٹ نمبر ایم ای 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 ہسٹوریوگرافی آپ اس کے کچھ سکشن وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پورا ڈی ٹی سٹڈی نہیں کرنا ہے سی لیکٹ سٹڈی کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں پریکٹس سٹڈی تو کر لی سٹڈی کرنے کے باد میں کچھ پریکٹس سٹڈ ڈھونڈ یوپی بیکگراؤن جیسے آپ یوپی سے ہیں گھٹنا چکر نام کی ایک پرکاشن آتی ہے انہوں نے انڈین ہسٹری ایسے بہت سارے یوپی پی سی کی جو سٹی سی ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے بہت ہی بکس اب ہم کو کیسا ہے کہ جتنی بھی جو سٹوڈینٹس یہاں پر پریپیر کر رہے تو ان کے لیے ایک سب سے بیسٹ آپشن یہ بھی رہے گا چھے سو سات سو پیچ کی بھوک آتی ہے پورا کوشن آنسر فارمیٹ میں ہوتا ہے گھٹنا چکر جس کا نام ہے اس کا پبلکیشن پر آیا گراج جیسے گو ٹو دا بیٹر بنا دے گا آپ کا روٹین ہے ایک ایم سی کیو آپ ہستے کھلتے ہو روز دیلی جب آپ بیٹ پر جاتے ہیں تو اس کے پہلے اس کو ایک گھنٹہ آپ دے سکتے ہیں آرام سے جیسے جیسے سونے جاتے ہیں تو گلاس آف ملک تو اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایسے کوشن لگاتے ہوئے جس ایک نظر کے سامنے آپ نے گھوماتے ہوئے چلے گے تو یہ آپ کا مورال بوسٹ کرے گا ہمیں کچھ آتا ہے اب یہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں سکسس کے لیے پڑھنا ہے ہم سب سے پہلی بات میں بتایا کیا پڑھنا ہے اس سے زیادہ کئی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیا چھوڑنا ہے تو آپ پڑھیں گے پڑھنے کے لئے میں شیڈیول بھی لے کر آنے والا ہوں چینل پہ جلدی اور ہمارے کچھ ویڈیوز میں ڈالنے والا ہوں سٹارٹنگ فرم دی میڈیویل انڈیا پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد میں پھر ریوائز کرنا ہے ایسے نہیں کہ آج پڑھ لیا میڈیویل انڈیا ایک ساتھ آپ میڈیویل انڈیا پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ آپ انچین انڈیا پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں سب کچھ ہو گیا اس کے بعد میں دو مہنے کے بعد میں اپنے ریویشن کیا ایسے آپ سکسس نہیں پاپا ہوئے سکسس ملنا اتنا لائک کٹھن بھی نہیں ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن یہ آپ کی سکسس کو کہیں نہ باندھ کے رکھ دے گا گول گول آپ گھومتے رہو گی آپ پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد میں ایک ایسے ایک دن رکھئے جہاں پہ آپ اس کو ریویشن کریں جو بھی اپنا پڑھا ہوا ہے تو ریڈ کریے ریوائز کریے اور سیم بھی اس کو ریپیٹ کرتے رہیے جتنا آپ ریویشن کروگے اتنا ہی آپ کے سکسس کے چانس جو ہے وہ بیٹر ہو جائیں گے ہو فلی آپ کو یہ ویڈیو میرا اچھا لگا ہوگا اور آشہ کرتا ہوں کہ ایسے اور بھی ویڈیو اس لے آتا رہوں گا بس آپ لائک اور سبسکرائب کریے اور ہماری جو آنے والے ویڈیو سو اس کو فالو کریے کی کریے